بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسولِهِ الْكَرِيم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے زین الخان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب وارث اور طالب اور عاصم نام رکھنا کیسا ہے مائنے بتائے حضرت علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ ان میں پہلا نام ہے وارث وارث کے اصل تو مانا آتے ہیں پانے والا اسی طریقے سے مستحق جو وراثت کا حصے دار ہوتا ہے اس کو وارث کہا جاتا ہے اور وارث یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نام کی نسبت سے اگر وارث نام رکھیں گے تو پھر اس کے آگے ہم کو عبد لگانا پڑے گا عبد الوارث وارث کا بندہ اور اگر اس کو اس مانا کے اعتبار سے دیکھیں جو اس کے لغوی مانا آتے ہیں پانے والا حصہ حاصل کرنے والا حصہ لینے والا وراثت کا مستحق اس اعتبار سے وارث نام رکھا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ہم اچھا نام رکھیں صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے دوسرا نام اس میں ہے طالب طالب کے معنی آتے ہیں طلب کرنے والا اسے طریقے سے طالب کے معنی آتے ہیں مانگنے والا اللہ سے مانگنے والا تو طالب یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں طالب علم کے معنی میں بھی آتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے طالب علم اس کو طالب کہا جاتا ہے یعنی جو کسی چیز کا طالب ہو طالب نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام رکھا جا سکتا ہے تیسرا نام ہے عاصم عاصم کے اصل معنی آتے ہیں بچانے والا حفاظت کرنے والا اور عاصم یہ کئی صحابی کا نام گزرا ہے اس اعتبار سے عاصم نام رکھنا بائیت برکت ہے اچھا نام ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ان میں جو تین نام ہیں یہ طالب اور عاصم یہ دو نام تو ہم بغیر کسی تردد کے رکھ سکتے ہیں اور عاصم چونکہ صحابی کا نام ہے صحابی کے نام کی نزوت کافی ہوتی ہے عاصم نام تو رکھنا بائیت برکت ہے اور وارث نام سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی صحابی کا نام تلاش کر لیں یا انبیاء کرام علیہ السلام کے نام یا صحابہ کے نام اوپر اپنے بچے کا نام رکھنے تو زیادہ بہتر ہے فقد واللہ خوالم